قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا تاکہ دل بدل جائے قرآن came to change the hearts of the people کہ رسول اللہ کا character قرآن ہی تھا کہ ان کے اخلاق قرآن ہی تھی قرآن صرف ثواب لینے کی کتاب نہیں ہے یہ implementation کی کتاب ہے آپ کو جو بھی قرآن مجید میں instructions ملتی ہیں آپ نے اس کے اوپر implementation کرنی ہے اور یہی ہمارے نبی کا طریقہ تھا الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه رب اعوذ بك من حمزات الشیاطین وعوذ بك رب ان يحضرون رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ I'm glad to see you الحمدللہ once again by the blessings and grace of Allah subhanahu wa ta'ala we are gathered here once more آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو سیریز کا ٹوپک ہے that is the title is TGM The Greatest Men اور یہاں پہ ہم الحمدللہ مختلف biographies کی اوپر ہم بات کرتے ہیں we started off with with son of the hanifین جیسے زید بن عمر ہیں and so and so forth اور پھر ہم نے صحابہ اکرام کی کچھ نہ کچھ ہم نے الحمدللہ lives کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کی آج میں نے سوچا چونکہ کافی چھوٹیوں کے بعد آج پہلا سیشن ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے مہینے سے نوازا تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا رمضان کا مہینہ بہت اچھا گزرا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے اور اصل بات یہی ہے the crux of it is کہ اللہ تعالیٰ قبول کرلے اسے بھڑھ کر کوئی بات نہیں ہے ربنا تقبل منا ان میں کان تسمیل علیم so before getting into the topic of the biographies آج میں نے سوچا چونکہ first session ہے آج ہم ذرا post-ramدان reflections کی اوپر تھوڑی بہت بات کریں گے کہ ابھی رمضان کا مہینے کو گزرے ہوئے it's not more than you know three weeks probably دو ہفتے گزرے ہیں اور it's still fresh and we are still missing رمضان اور رمضان کا مہینہ چلا تو گیا ہے اور سبحان اللہ پتہ بھی نہیں چلا کہ کب آیا اور کب ہمیں وہ چھوڑ کے چلا گیا لیکن بات آپ کے لیے اور میرے لیے lessons یہ ہیں کہ رمضان کا مہینہ ایسے ہی نہیں آیا اور ایسے ہی نہیں چلا گیا رمضان it left some sort of message and it gave some messages to all of us کچھ messages ہیں جو ہمارے طرف وہ چھوڑ کے گیا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے رمضان میں کیا پایا اور کیا کھویا اور اگر ہم رمضان کی مہینے کی بات کریں آپ کو پتہ ہے کہ رمضان سبحان اللہ it's the best month آپ کو جو بارہ مہینے جو ہمارے مہینے ہیں رمضان بہترین مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ بہترین کیوں ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے which is better than the thousand months اور وہ لیلت القدر کی رات ہے لیلت القدری خیرم من الف شہر کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور سبحان اللہ یقین کیجئے گا کہ ہمارے دین نے ہر لحاظ سے ہمیں موٹیویٹ کیا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم گناہوں سے بچ کر نیک عامال کر کے آسانیہ پیدا کی گئی ہیں دین میں کہ ہم آسانی سے جنت میں داخل ہو جائیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں یہ رات نہ نصیب کرتے ہم کیا کر سکتے تھے isn't this the case تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی مرسی نہیں ہے اور whenever I study about Islam اور مجھے ہر سیشن میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ سبحان اللہ the concept which we have about Islam about Allah کہ ہمارے دین میں سختی کیوں ہے کیوں ہمارا دین ہمیں فلان فلان چیزوں سے روکتا ہے کیوں ہمیں اتنا ہمارے اوپر burden ڈال دیا گیا ہے you know and what we do is we think about our problem so much کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو blessings ہیں جو مرسی ہے اس کو بالکل جو ہے ذہن سے ہمارے نکل جاتی ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں پڑھتا ہوں مجھے سبحان اللہ I just came to know you know I usually think کہ اب دیکھیں جیسے ابھی ہم نے بات شروع کی ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مرسی کے بارے میں ہم نے بات کرنا شروع کر دی ہے and this is the mercy ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلت القدر میں and then اللہ سبحانہ و تعالیٰ says وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ what is the translation of it کہ تم کیا جانو یعنی کہ آپ کیا جانیں کہ لیلت القدر کیا ہے اور آپ مجھے اب یہ بتاؤ کہ یہ آیات کس پر نازل ہو رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پر اب imagine کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایڈرس کر رہے ہیں کہ اے نبی آپ کیا جانیں کہ لیلت القدر کتنی عظیم رات ہے اگر اللہ کے نبی نہیں جان سکتے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے and then where do you see yourself اتنی عظیم رات ہے اور اس کے ساتھ سا دیکھیں جہاں پہ ہم نے بات کی رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے رات کی وجہ سے اور لیلت القدر اتنی فضیلت والی رات کیوں ہے already میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھ لی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یہ رات فضیلت والی اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا تھا قرآن مجید کو نازل کیا تھا سبحان اللہ تو بات سمجھ میں آتی کہ قرآن کی اتنی زیادہ فضیلت ہیں this is the virtue of قرآن اور یہ message ہے رمضان کی مہینے کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے نوازا ہے اس امت کو اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا رمضان کا مہینہ جو ہم نے عبادتیں کی ہیں وہ قبول ہوئی ہیں کی نہیں کیونکہ generally we get these sort of questions کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں دیکھیں there are three types of people اگر رمضان کی مہینے سے پہلے اگر کوئی شخص تھا ٹھیک ہے he used to sin گناہ کیا کرتا تھا لیکن رمضان کا مہینہ اس نے پایا الحمدللہ اس نے اپنے آپ کو change کر لیا it means الحمدللہ انشاءاللہ اس کا رمضان کا مہینہ اس نے جو بھی عبادتیں کی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور اگر کوئی ایسا بندہ تھا جو کہ already الحمدللہ he was practicing لیکن اس نے کیا کیا کہ رمضان کے مہینے کو جب اس نے پایا تو اس نے اپنی عبادت میں مزید اضافہ کر لیا تو الحمدللہ اس کا رمضان کا مہینہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور اگر ایک ایسا شخص ہو کہ جس نے رمضان کی مہینے کو پایا اور اس سے benefit نہیں اٹھایا نمازوں کا پتہ نہیں فجر کی نماز کا پتہ نہیں قرآن کے ساتھ اس نے اپنا connection strong نہیں کیا یا اگر کیا بھی لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا اس نے جو کچھ practice کیا تھا سب کچھ اس نے جو ہے پیچھے چھوڑ دیا تو it means there is a problem there is a big problem اور الفاظ اپنے زبان سے میں نکالنا نہیں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس category میں نہ ہی کرے اور صلف کہا کرتے تھے they used to say بِئسَ الْقَوْمَ لَا يَعْرِفُونَ اللَّهَ إِلَّا فِي رَمَضَان کہ وہ بڑے بُرے لوگ ہیں جو صرف اللہ کو رمضان کے مہینے میں یاد کرتے ہیں باقی گیرہ مہینے میں ان کو اللہ یاد نہیں آتا اور اس حوالے سے ایک حدیث انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں ہیں اور دیکھیں مجھے شرم آتی ہے whenever I used to say حجرہ this was the home of our prophet صلی اللہ علیہ وسلم today we are having big mansions and we are not happy وہ اپنے حجرے مبارک میں تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی دیوار ہے ان کی حجرے سے جب آپ باہر نکلیں گے تو مزید نوی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے میں تھے ان کو صحابہ اکرام کی آوازیں آ رہی تھی کہ they were reciting قرآن پڑھ رہے تھے پڑھا رہے تھے and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was very happy by hearing صحابہ اکرام تو اپنے حجرے سے جب باہر نکلتے ہیں تو صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں کہ وہ تدارس کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے address کیا صحابہ اکرام کو اپنی طرف متوجہ کیا کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کہ اس ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ جیسے ہمارے ہاں کچھ ایسے سمارٹ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ جواب نہ بھی آتا ہو کچھا پکا آتا ہو تو جھٹ سے بول دیتے ہیں تیچر کو تاکہ صحیح ہو گئے تو الحمدللہ تو کھا لگ گیا لیکن صحابہ اکرام they used to respect اور وہ یہ کہا کرتے تھے بھلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنِّي رسول اللہ اور میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں بھلا یا رسول اللہ وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآن جَاءَ مِنِ عِنْدِ اللَّهِ اے میرے صحابہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے بھلا یا رسول اللہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he smiled he said اب شروع خوشیاں مناؤ rejoice enjoy کیوں فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ تَرْفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرْفُهُ بِأَيْدِكُمْ خوشی مناؤ کیوں کیونکہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور پھر instructions دی اور یہ آج آپ کے لیے میرے لیے lesson ہے یہ حدیث آپ کے لیے میرے لیے بھی important ہے جتنی important صحابہ اکرام کے لیے تھی رسول اللہ نے فرمایا فَتَمَسَّكُوْ اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو اگر تم ایسا کروگے فَإِنَّكُمْ لَنْ تَحْلِكُوْ وَلَنْ تَضِلُّ بَعْدَهُ عَبَدًا اگر تم ایسا کروگے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اور ہرگز ہلاک نہیں ہوگے تو کوئی تمہارے اوپر حاوی نہیں ہو سکے گا جو بات سمجھ میں کیا آئی this is the rope of Allah یہ اللہ کی رسی ہے اگر کوئی بندہ اپنا connection strong کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ there is no restriction he just have to recite Quran that's it this is the hot line آج یہاں پہ آپ governmental offices جائیں وہ ویکنڈز پہ کام نہیں کرتے راتوں کو کام نہیں کرتے لیکن یہ ایسی hot line ہے which is open 24-7 جب تک آپ کی سانسوں میں سانسیں ہیں this line will never close یہاں تک کہ آپ خود اس کو بند نہ کر دیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بند نہیں ہوتی this is the rope of Allah اور قرآن ہے کیا اللہ تعالیٰ مزید بتاتے ہیں ہمیں address کرتے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگو and Allah سبحانہ وتعالی he is addressing everyone here یا ایوہ الناس قد جاعتكم موعظت من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدن ورحمت للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذالک فلیفرحو ہوا خیرم مما يجمعون اے لوگو تمہاری طرف ایک موعزہ نصیحت آ چکی ہے اور آپ الحمدللہ بخوبی جانتے ہیں اگر ایک شخص آپ کو کہے ایک بزرگ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو بات کہیں گے اس میں کس کا فائدہ ہے آپ کا فائدہ ہے ان بزرگ کا فائدہ نہیں ہے تو نصیحت کس چیز کا نام ہے کہ جو بندہ نصیحت کر رہا ہوتا ہے اس میں دوسرے بندے کا فائدہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاعتكم موعظ تمہارے پاس ہماری طرف سے نصیحت آ چکی ہے there is benefit for you in it تمہارا benefit ہے اس میں وَشِفَا أُن لِمَا فِي الصُّدُورِ اس میں دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے آج ہمیں ذرا سی چھینک آتی ہے ہم فٹا فٹ بھاگتے ہیں ڈاکٹر کی طرف ہم تیزی سے بھاگتے ہیں اور دوائی لے کے آتے ہیں When was the last time we checked our hearts کہ ہمارے hearts کی کی کیا condition ہے سبحان اللہ ہمارے hearts کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دلوں کا کیا حال ہیں کالے ہیں سبحان اللہ we don't know جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ ایک گناہ کرتا ہے a black dot is placed on his heart اور اگر وہ توبہ کر لے تو وہ black dot کو remove کر دیا جاتا ہے but if he doesn't do that if he commits another sin another black dot another sin another dot یہاں تک کہ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے اس بندے کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے ہم میں سے کس شخص نے اپنے دل کو ٹٹولا ہے دیکھا ہے کہ میرے heart کی condition کیا ہے you know in the games آپ کو example بڑی وہ دے رہا ہوں games والی you know in the arcade game جس میں ایک جو ہے وہ shooting games ہوتی اس میں نا heart beat ہو رہا ہے جیسے اس کی power کم ہو رہی ہوتی ہے نا heart beat تیز ہوتا رہتا ہے اور اس کی وہ heart کا جو وہ جو percentage ہے وہ بھی کم ہوتے رہتی ہے and you just see اچھا آپ کی اتنی زندگی رہ گئی ہے what about your spiritual life کیا حال ہے آپ کے دل کا we have to see it اور اس میں شفا ہے قرآن وجید میں اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں ہدایت ہے رحمت ہے کس کیلئے مؤمنین کیلئے قُل بِفضل اللہ وَبِرَحْمَتِهِ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس میں تمہاری کوئی بہادری نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمارے طرف قرآن نہ نازل کرتے ہیں ہم کیا کر سکتے تھے اس میں تمہارا فائدہ ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُو اگر تم نے خوشیاں منانی ہی ہیں تو اس پر مناؤ کہ اللہ نے تمہاری طرف قرآن بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تمہاری طرف اور پھر فرمایا ہوا خیرم مما يجمعون یہ ہر اس شئے سے بہتر ہے جو تم اکٹھے کرنے کی کوشش کرتے ہو آج ہم بہت پلانز کرتے ہیں کہ جی آج اگر میرے پاس ایک شاپ ہے I want to have two shops I want to have multiple businesses آج اگر میرے پاس یہ گاڑی ہے میں نے اپگریٹ کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو کچھ تم جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہو یہ قرآن اس سے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات غلط ہو سکتی ہے کیا گمان ہے تمہارا میرا اللہ تعالیٰ کی بات پر سبحان اللہ where are we standing تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت موعزہ ہے ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ہمارے ہاں یہ کونسپٹ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا من قرآ حرف من کتاب اللہ فالہ الحسنہ والحسنہ تو عشر بی امثالیہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑا تو اس کی لئے حسنہ ہے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی دس کے برابر ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقول لکم الف لا میم حرف ولیکن اقول الف حرف و لا منحرف و میم حرف دیکھو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لا میم ایک حرف ہے نو الف ایک حرف ہے لا میم بھی ایک حرف ہے اور میم بھی ایک حرف ہے تو کیا مطلب ہوا کہ جو شخص لا میم پڑھتا ہے تو کتنی نیکیاں ملیں گی تیس نیکیاں ملیں گی اس میں میں deny نہیں کرتا ہوں کہ جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو عجر نہیں ملتا بہت ثواب ہے بہت ثواب ہے پڑھنا چاہیے الحمدللہ لیکن میرا سوال یہ ہے this question is for myself first اور پھر میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا قرآن کا صرف یہی مقصد تھا کیا قرآن کا یہی مقصد تھا کہ جب کسی کی شادی ہو تو بندہ مصحف نکال لے قرآن مجید نکال لے کچھ آیات پڑھ لے یا اگر کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جائے ہم سورہ یاسین پڑھنے لگ جائیں کیا یہی مقصد تھا قرآن مجید کا کیا یہی مقصد تھا کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو ڈائیورس ہو جائے تو بس قسم اٹھانے کے لئے اس کو استعمال کر لیتے ہم نو قرآن کا یہ ہرگز مقصد نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ قرآن مجید میں نے کس لئے نازل کیا ہے اور بیفور ایک اور آیت میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ کہ ان میں سے کچھ امیین بھی ہیں کوئی انپڑ بھی ہیں یہ صرف کنجیکچر کو فولو کرتے ہیں بس you know they have this wishful thinking کہ جو ان کو سمجھ میں آتا ہے اپنی desires کو فولو کرتے ہوئے قرآن مجید کو جو ہے کتاب کی یہاں پہ بات آ رہی لیکن یہاں پہ سکولرز نے قرآن مجید کی طرف ریفر کیا ہے کہ جیسے دل چاہتا ہے قرآن مجید کو جو ہے اس کو یوٹلائز کر لیتے ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما بڑی زبدست بات کہتے ہیں کہتے ہیں یہ لوگ کون ہیں غیر عارفین بی معانی الكتاب یعلمون حفظا وَقِرَاءَتا وَلَا فَهَمُوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے تو ہیں لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتے کہ قرآن مجید کے معانی کیا ہے کیا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں اور یہاں تک فرماتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں یعلمون حفظا یہ قرآن کے قاری بھی ہیں حافظ بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں تراویہ بھی پڑھاتے ہیں لیکن ہے کیا وَلَا فَهَمُوا ان کو سمجھ میں اور آج نون ایرابز کی اگر میں بات کروں جو ہمارے قرآن ہیں انفورشنیٹلی ہمارے ہاں قرآن تو ہیں حافظ تو ہیں حفظ تو ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم پڑھ کہہ رہے ہیں اور سب سے بڑی وجہ یہی ہے میں کہیں قرآن کو جانتا ہوں وہ آتے بتاتے ہیں ابو سعد ہمیں قرآن مجید بھول گیا ہے اس سے بڑھ کر نقصان کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں ہے کیوں کیونکہ اس بندے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں تو کیسے دل کی حرارت کیسے اوپر آئے ایمان کیسے تازہ ہو مؤمنین تو وہی ہیں جب اللہ تعالی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کام پڑھتے ہیں وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اور جب اللہ تعالی کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ہوتا کیا ہے زَادَتْهُمْ ایمَانًا ان کا ایمان بھڑتا ہے تو یہاں پہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان لوگوں کے بارے میں یہ بتاتے ہیں now let's move on what is the purpose of قرآن قرآن مجید کا مقصد کیا تھا اللہ تعالی نے کیوں اس کتاب کو ہمارے طرف بھیجائے why it was revealed to us اور میں آپ کو بتاتا چلوں میں بارہا یہ بات کہتا ہوں brothers واللہ ثم واللہ ہمارا دین اتنا کمال کا دین ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے not only this life but the hereafter کہ کوئی پہلو آپ کی زندگی کا ہو مگر اسلام آپ کی رہنمائی نہ کرتا ہو واللہ العظیم اسلام has solutions to all of your problems ہماری کمبختی ہیں ہم نے کبھی اللہ کی کتاب کو کھولا ہی نہیں ہے we don't open the book of Allah ہم دین کو بڑا ایزی لے لیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کتاب کو میں نے تمہاری طرف نازل کیا ہے why because you have to ponder on it کتاب اے نبی ہم نے کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی بابرکت کتاب ہے اس کو پڑو تو سئی اس کی اوپر implementation کرو تو سئی اس کا مقصد کیا تھا لیتدبر آیاتی تاکہ تم اس پر غور کرو تدبر کرو غور اور فکر کرو اور ایک ایک بات سب سے پہلے میں دیکھو کہ میں کہاں پہ کھڑوں کیا میں نے کبھی اس کتاب پہ غور اور فکر کیا ہے کیوں ایسا تھا کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو recite کرتے ہوئے پوری رات گزار دیا کرتے تھے why they used to ponder they used to cry over a single آیہ پوری رات گزر جاتی تھی اور ہمارا حال کیا ہے unfortunately چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم نے یاد کی ہوئی ہیں وہ سبحان اللہ پیرنٹس نے یاد کروا دی تھی کاری صاحب کو بلا کے اور آج بھی ہم اسی لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آج ہم چھوٹی صورتیں اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنی نماز جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں حقیقتاً یہ جو چھوٹی صورتیں جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ لفظ لینا بھی مناسب ہے کہ نہیں سور عصر کو دیکھ لیں سور اخلاص کو دیکھ لیں سور اخلاق سور اخلاص is one third of the Quran اس کے سائز پہ مت جائیں ہیں تو دو سطر یا تین سطر ہوگی maximum it is the one third of the Quran اور سور عصر سور عصر کے بارے میں آتا ہے امام شافی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سور عصر کے علاوہ کچھ بھی نازل نہ کرتے تو انسانیت کی guidance کے لیے more than enough تھی کافی تھی کتنی آیات ہیں اور کتنی سطریں بنتی ہیں اتنی جامع ترین سورتیں انشاءاللہ موقع ملے تو ہم ان سورتوں کے بارے میں بھی بات کریں گے تو یہ قرآن مجید کا مقصد ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَتَ رَكَّرَ اُلُو الْأَلْبَابِ تاکہ نصیحت پکڑے کون اُلو الْأَلْبَابِ جو اکل والے ہیں Are we the people of conscious کیا ہم اکل والے ہیں ہر بندہ خود اپنا اپنا جائزہ لے میں اپنا جائزہ لوں سب سے پہلے میں اپنا جائزہ لوں So this is what we have to do قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا تاکہ دل بدل جائے قرآن came to change the hearts of the people ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور پوچھتے ہیں کہ امہ عائشہ یا امہ اوہ مادہ please tell us about the character of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں رسول اللہ کی character کے بارے میں کچھ بتائیں تو سئی امہ عائشہ یہ سوات سن کر رو پڑی اور پھر کہتی ہے میں تمہیں کیا بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا character کیسا تھا اور اتنی جامع بات کی انہوں نے اور آج ہمارے لئے یہ lesson ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کا character قرآن ہی تھا کہ ان کے اخلاق قرآن ہی تھے کیا مطلب کہ قرآن مجید جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں جہاں جہاں آپ کو مسلمانوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی یہ attributes ہیں مؤمنین کی یہ attributes ہیں یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں یہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں یہ مال کو خرش کرتے ہیں تنگی میں بھی اور جب ان کے پاس وافر مال ہو تب بھی جو بھی characteristics قرآن مجید بتاتا ہے متقین کی محسنین کی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی وہ جملتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر تھیں اگر آپ دیکھ لیتے ہیں رسول اللہ کو walking کرتے ہوئے چلتے ہوئے it was as if the Quran is walking کہ قرآن خود چل رہا ہے القرآن يمشی فی الارض کہ قرآن چل رہا ہے تو بعض سمجھ میں یہ آتی ہے کہ قرآن صرف ثواب لینے کی کتاب نہیں ہے یہ implementation کی کتاب ہے آپ کو جو بھی قرآن مجید میں instructions ملتی ہیں آپ نے اس کے اوپر implementation کرنی ہے اور یہی ہمارے نبی کا طریقہ تھا اور صرف نبی کا طریقہ نہیں تھا سبحان اللہ یہی تو فرق ہے ہم میں اور صحابہ اکرام میں صحابہ اکرام جو بھی کام کرتے ہوئے دیکھتے اپنے نبی کو ایک لمحہ بھی تاخیر نہ کرتے وہ چاہتے کہ ہم بھی نبی کے footsteps کو follow کریں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے سبحان اللہ very profound ایک دفعہ وہ مٹھائی لیکن لوگوں میں بانٹ رہے تھے and the people were shocked they were surprised اور نے پوچھا کہ what is the occasion آپ کیوں بانٹ رہے ہیں کیا ایسی خوشی کی بات ہے کہتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ حفظ کر لی ہے I have memorised سورة البقرہ اور آپ کو بتاتا چلوں for your shock it took him 14 years to memorize سورة البقرہ how many years 14 years آج ہمارے ہم حفاظ کتنے عرصے میں قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں دو سال تین سال جنرلی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ being an arab it took him 14 years why کیونکہ جب ان سے پوچھا گیا کہتے ہیں کہ میں اگلی آیت تک گیا ہی نہیں میں نے اگلی آیت کو ریسائٹ کیا ہی نہیں جب تک کہ جو میں نے آیت پڑھ لی ہے اس پر میں نے عمل کرنا شروع نہ کر دیا ہو سبحان اللہ یہ ہوتے تھے حفاظ اس وقت کے اور یہ صرف عبداللہ بن عمر کا جو ہے موقف نہیں تھا صرف وہ ایسے نہیں کرتے تھے ابو موسی العشری کے بارے میں آتا ہے he was on his deathbed ابھی وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگ گیا and he started weeping رونے لگ گئے تو لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں آپ تو اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں you are the companion of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے utmost effort کی اسلام پہ چلنے کے لئے then why are you weeping آپ کیوں رو رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں قرآن مجید کی ہر آیت پہ implementation کی ہے ہر آیت پہ میں نے عمل کیا ہے سوائے ایک کے اس وجہ سے میں رو رہا ہوں مجھے رونا آ گیا ہے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی آیت ہے تو انہوں نے تلاوت کی سورہ نور کی آیت وَإِذَا قِلَ لَكُمْ مُرْجِعُو فَرْجِعُوهُ وَأَزْكَعَ لَكُمْ جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ instructions دے رہے ہیں کہ اے میرے بندوں جب تم کسی گھر کی طرف جانا چاہو کسی مہمان کی طرف کسی host کی طرف you have to knock the door اگر تمہیں وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا تو واپس لوٹ جاؤ اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب کا کیا مزاج ہے اگر کوئی مہمان آیا ہو گھر میں کچھ نہ بھی ہو تو وہ مہمان نوازی کرتے ہیں کبھی بھی واپس لوٹاتے نہیں ہیں اہلا وسہلا مرحبا تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے میں اس آیت پر عمل کر ہی نہیں سکا جس کے ویسے مجھے رونا آ رہا ہے باقی ہر آیت پر میں نے عمل کیا یہ تھے ابو موسیٰ العشری اور صحابہ اکرام کا دیکھیں یہ ان کا ریلیشن تھا قرآن مجید کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ he is the امیر المؤمنین خلیفہ ہیں اور ان کے ساتھی ہیں حر بن قیس ان کے چچا ہیں حر بن قیس کہ عویین بن حسن ایک بار باہر سے آتے مدینہ کی طرف اور کہتے ہیں کہ بیٹا میری ذرا ملاقات تو کرواؤ امیر المؤمنین کے ساتھ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں تو حر بن قیس اجازت لیتے ہیں اور ان کو اجازت مل جاتی ہے جب ان کے چچا آتے ہیں تو بس بولنا شروع کر دیتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین آپ نے بالکل عدل نہیں کیا آپ نے جسٹس کو پرویل نہیں کیا اور بڑی بڑی باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے وہ بندہ اور آپ کو پتا کہ عمر بن خطاب کی زنگی کیسے گزرے جب وہ امیر المؤمنین تھے اور ان کے پاس تکیہ بھی نہیں تھا اس وقت نہیں ہوتا تھا تکیہ اور وہ ایک پتھر کو نیچے رکھ کے سویا کرتے تھے اس کے اوپر اور کبھی کبار جو جوتیاں پہنا کرتے تھے جوتی کو تکیہ بنا لیا کرتے تھے This is how he used to lead his life تو عمر بن خطاب جیسا شخص جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی راستے کا انتخاب کرتے ہیں تو شیطان ڈر کے مارے وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے This was his personality تو عمر بن خطاب جب یہ بات سنتے ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا اور نریشنز بتاتی ہیں فَهَمَّ أَن يُوْقِعَ بِهِ قریب تھا کہ عمر اس کے اوپر جھپٹ پڑتے اس کو پکڑ لیتے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو تم مجھے ڈی فیم کر رہے ہو تم بہتان باندھ رہے ہو ابھی وہ آگے بڑھنے لگتے ہی ہیں حرب انقیس تلاوت کرتے ہیں ایک آیت کی کہتے ہیں یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین ان اللہ تعالی قال لنبی یہی اللہ تعالی نے اپنے نبی سے فرمایا قرآن مجید میں خُذ العفو وَأمر بالعرف وَأعرض عن الجاہلین اے نبی آپ درگزر کیجئے اور جاہلوں سے اعراض کریں اور پھر فرماتے ہیں حرب انقیس کہتے ہیں کہ وَهَذَا مِن الجاہلین میرے چاچا جاہلین میں سے ہیں جاہلوں میں سے ان کو نہیں پتا یہ کیا کہہ رہے ہیں تو ان سے اعراض کریں بیفور وی مووو آن امیجن کریں یو آر ان دی ریج آف اموشنز آپ کو فل غصہ آیا ہو ہے جنرلی ہم اس وقت کسی کی بات نہیں سنتے ہم کر گزر جاتے غصے میں ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں امیجن کریں کہ عمر بن خطاب جیسا شخص کہ جب وہ دس بندوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ لوگ کھڑے ہوئے میں اور عمر بن خطاب کسی سواری کی اوپر سوار ہے ان کا سٹیچر اتنا سبحان اللہ محسیف تھا ان کا سٹیچر جیسے ہی یہ آیت سنتے ہیں اپنے آپ کو روک لیتے ہیں جب خلیفہ ایک بات کہ دے تو پوری امت مسلمہ کھڑی ہو جاتی ہے لیکن دیکھیں کیسے ایک آیت نے ان کو روک دیا اور ابن عباس اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ تلاوت کی گئی اس آیت کی عمر نے اپنے آپ کو روک لیا رضی اللہ عنہ اجمعین اور پھر ابن عباس نے کیا زبردست سٹیٹمنٹ دی تیسٹیمونی دی کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب ان کا کریکٹر کیسے تھا وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ کہ وہ ہمیشہ ہی ایسے کیا کرتے تھے جب بھی ان کے سامنے کوئی آیت آ جاتی ہی ایسے سٹاپ ہمسلف یہ کوئی وَن آف انسیڈنٹ نہیں تھا اور عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ کسی سے بات کیا کرتے تھے اگر وہ کسی سے بحث کر رہے ہیں بحث مباحثہ میں آئے ہیں اور اگر اگلے بندے نے کہہ دیا یا عمر اتقل اے عمر اللہ سے ڈر تو نیریشنز ہمیں بتاتی ہیں عمر بن خطاب اپنے آپ کو سمیٹ لیتے سمٹ جاتے سبحان اللہ ہم میں سے کون ہے جو اس کٹیگری میں آتا ہے جب قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اے نبی مومنین سے کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اگر اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں are we really implementing it اور اس کے بعد ایک واقعہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں ہم پڑھتے ہیں عبداللہ بن رواحہ اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ عبداللہ اپنی وائف کے ساتھ ہے and he was having very intimate time with his wife کہ ان کا سر ان کی وائف کی گود میں why am I giving this graphic description میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جب آپ واقعہ رکھوں گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گی generally this time یہ جو وقت ہوتا ہے this is a private movement between the husband and wife right تو ہوتا کیا ہے کہ all of a sudden عبداللہ رونے لگ جاتے ہیں فَبَكَ عَبْدُ اللَّهُ عبداللہ رونے لگ جاتے ہیں فَبَكَتْ تو ان کو دیکھ کر ان کی وائف بھی رونے لگ جاتی ہیں تو عبداللہ پوچھ لیتے ہیں اپنی وائف سے ما یو کی کی why are you crying آپ کی رو رہی ہو اور پھر ان کی وائف جواب دیتی ہیں رَأَيْتُ كَتَبْكِ فَبَكَيْت Oh my beloved husband I saw you weeping that's why I wept اس لیے میں بھی رو رہی ہوں اور عبداللہ کا جواب سنیے گا رضی اللہ عنہ کا کہتے ہیں قَالَ إِنِّي ذَكَرْتُ هَذِهِ الْآيَةِ Oh my wife I just remembered one آیہ of the Quran مجھے ایک آیت یاد آگی جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ اے نبی آپ کے رب کی قسم ہم ان کو ضرور اکٹھا کریں گے there is a day there is a day which is going to come where every one of us will stand before اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور آیت اگلی آیت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُوْهَا کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَ مَقْدِيَةَ یہاں پہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے پول سے رات کا اور کیا کہیں اس بریج کے بارے میں which is sharper than the blade and thinner than the hair کیسے گزریں گے brothers ask yourselves ہر شخص گزرے گا ہر شخص ہر شخص کو اس پول سے گزرنا ہوگا اور اس پول کے نیچے جہنم ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارے لیسانی پیدا فرمائے عبداللہ کہتے ہیں کہ I remember this آیا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُوْهَا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے مگر وہ اس پول سے گزرے گا He has to cross that bridge اور یہ تمہارے رب پر لازم ہے This is going to happen اور عبداللہ کہتے ہیں اس کے بعد فَلَا أَدْرِي أَنَاجِ مِنْهَا عَمْلَىٰ Oh my wife اے اے میری بیوی میں نہیں جانتا کہ میں اس پول کو کراس کر سکوں گا کہ نہیں اس لئے مجھے رونا آگیا This is the relation صحابہ had with the book of Allah ہمیں چونکہ سمجھ میں نہیں آرہی ہوتی بات ہم نہ جانے کتنی دفعہ قرآن مجید پڑھتے ہیں کتنی دفعہ ہم نے ہو سکتا ہے یہ آیت پڑھ لی ہو but we don't read between the lines ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں اور قرآن مجید کا مقصد کیا تھا قرآن مجید کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس پر عمل کریں اور جو بھی حکم ہمارے سامنے آ جائے ہم اس میں ifs and buts نہ کریں کہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ابو سعید is 2023 and you're talking about lower your gaze I mean what is this bro تم مولوی ہوئی ایسے it's not me saying this یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں what you and I have to do is سمعنا و اطانا اور یہی صحابہ اکرام کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی یا ایوہا اللذین آمنوا اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ یہ تو بارحالی تیسری ثرڈ حکم آئیتا خمر کے بارے میں میں پہلی آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرُ اے نبی یہ آپ سے خمر کے بارے میں پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں ان کو بتا دیجئے قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ان کو کہہ دیجئے کہ اس میں لوگوں کے لئے فائدہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفِعِهِمَا اس کا گناہ زیادہ ہے اس کے فائدے سے اب جب صحابہ اکرام نے یہ آیت سنی خاصتاً عمر بن خطاب نے جب یہ آیت سنی تو عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے یا اللہ بیلنا اے اللہ ہمیں کلیر کٹ حکم دے دیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ شراب حلال ہے کہ حرام کیونکہ اگر یہ حرام ہے تاکہ ہم اس کو اسی وقت ہی چھوڑ دیں یا اللہ بیلنا واضح کر دیں ہمارے لئے کہ ہمارے لئے حکم کیا ہے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقربو الصلاة وانتم سکارا اے ایمان والو نماز سے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نے شراب پی ہو اس غنودگی کی حالت میں تم نماز کے طرف مت جاؤ عمر بن خطاب پھر ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا اے اللہ ہمارے لئے کلیر کٹ حکم دے دیں آپ ایک دفعہ حکم دیکھ کے ایک دفعہ حکم ہمیں دے کے دیکھے تو سائی ہم کرتے کے آئیں کیونکہ ہم نے آپ کو اپنا رب مانا ہے یہ صرف لپ سرویس نہیں ہے ہماری لا الہ الا اللہ جب ہم نے کہا ہے ہم نے دل سے کہا ہے اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اگر کوئی غلط کام کر رہے ہوں ہم سوچ یہی رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں نہ ہی پتا چلے تو بہتر ہے کیونکہ اگر پتا چل گیا مجھے یادت چھوڑنے پڑے گی شک پہ ہی ہم لوگ گزارہ کر لیتے ہیں کلیرٹی نہ ہی وہ تو اچھا ہے isn't this the case I can see smiling faces over here لیکن صحابہ اکرام دیکھیں سبحان اللہ ان کو کلیرٹی چاہیے تھی پھر اللہ سبحانہ و تعالی فائنلی آیت ریویل کرتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فجتنبو لعلکم تفلہون اے ایمان والو یہ شراب شیطانی عمل ہے فجتنبو اس سے ہٹ جاؤ دور ہو جاؤ کیوں لعلکم تفلہون تاکہ تم کامیاب ہو سکو تاکہ تم کامیابی کی طرف جا سکو اور جب یہ آیت نازل ہو مدینہ میں صحابہ اکرام ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ شراب پی جا رہی ہے پلائی جا رہی ہے اور وہ دوسرے صحابی کو شراب دال کے دے رہے ہیں اور دوسرے صحابی انہوں نے گلاس پکڑا ہوئے اور ان کے گلاس میں شراب ڈالے جا رہی ہے اور کچھ ایسے صحابہ بھی ہیں وہ ابھی پی رہے ہیں گھونٹ انہوں نے ابھی اندر نہیں لے کے گئے اور کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں وہ کچھ نہ کچھ حصہ شراب کا پی چکے ہیں اور ایک ندا دینے والا یہ آیت اونچی اونچی پکارتا جا رہا ہے مدینہ کی گلیوں میں سے گزر رہا ہے اور جب اس مجلس سے گزرتا ہے صحابہ اکرام کے کانوں میں یہ آیات پڑھتی ہیں تو تاریخ گواہ ہے نریشنز ہمیں بتاتی ہیں صحابی ہوں نے اسی وقت اس جگ کو پیچھے پھینک دیا اور جن صحابی کے ہاتھ میں گلاس تھا اور وہ فل تھا اسی وقت انہوں نے بھی پھینک دیا اور جو گھونٹ کے ساتھ تھے جن کے موہ میں گھونٹ تھا شراب کا انہوں نے اسی وقت بھی سپٹ آؤٹ کر دیا اور جن صحابہ نے شراب پی لی تھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اٹلیس دس منٹ کے بعد انشاءاللہ ہم اس حکم پہ عمل کریں گے اٹلیس یہ محفل تو ختم ہو جائے اٹلیس اس گلاس کو تو ختم کر لوں اٹلیس یہ گھونٹ تو پی لوں اچھا گھر میں میرے پاس ٹاک پڑا ہوئے اس کا میں کیا کروں وہ تو نقصان ہو جائے گا میرا میرا بزنس ٹھپ ہو جائے گا ہماری ایکانومی بیٹھ جائے گی نریشنز بتاتی ہیں مدینہ کی گلیاں شراب سے بھر گئی سمعنا و اپانا ہم نے سنا اور ہم نے امپلیمنٹ کیا اطاعت کی اور اسی حوالے سے ایک اور نریشن انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ تعالی نے آیت نازل کی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نگاہوں کو پس رکھیں they should lower their gaze اور پھر آگے آیت continue کرتی ہے آیت میں بتایا جا رہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا وَحَرَ مِنْهَا اور پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَا بِخُومُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ مومن عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عورنیوں کو آگے کر لیں they should cover themselves اور اسی طرح صحابیات اپنے گھروں میں ہیں کچھ کھانا پکا رہی ہیں کچھ اور گھر کا کام کاج کر رہی ہیں بیزی ہیں اپنے کام میں اور ایک صحابی یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے گلیوں سے گزرتے جا رہے ہیں مدینہ کی گلیوں سے اور جیسے جیسے صحابیات کے کانوں میں یہ آیات ان کو سنائی دے رہی ہیں you know what they did اسی وقت تھی انہوں نے جو ان کے پاس ایڈیشنل کلاؤس تھا کپڑا تھا اس کو پھاڑا اور اپنے اوپر لے لیا حالانکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ احکام گھر کے اندر کے ہیں یہ باہر کے ہیں they cover themselves in their homes اپنے گھروں میں انہوں نے اپنے آپ کو cover کر لیا اور اگلی دن صبح کے وقت جب فجر کی نماز کا وقت آیا صحابہ اکرام کہتے ہیں they witnessed it کہتے ہیں جب ہم نے دیکھا کہ ایک جماعت آ رہی ہے ہمیں ایسے محسوس ہوا گویا کچھ لوگ آ رہے ہیں اور ان کے سروں کے اوپر کوئے بیٹھے ہیں meaning all صحابیات they were covered but abu sahad you know وہ تو پہلے کی باتیں تھی you know it's 2023 you're talking about cover yourself I mean what's wrong with you bro کیسے باتیں کر رہے ہو شادی نہیں ہوگی ہماری کالج میں لوگ باتیں بنائیں گے no ifs and buts brother wallahi I'm telling you سمعنا وعطانا اسی لیے اتنے سالوں بعد بھی آج ہم ان لوگوں کا جب نام لیتے ہیں ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ورادو عنہم اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو چکے آج بھی ہم اپنی بیٹیوں کا نام رکھتے ہیں خدیجہ فاطمہ زینب کیوں ہمیں جو onslaught ہمارے اوپر جو کی جا رہی ہے this wave you know we try to see these celebrities let's talk about you know this lady gaga billy eyelash آپ بھی بولیں گے یا ربو سعید ہمیں کیا باتے کہہ رہے ہوں Taylor Swift I mean seriously bro these people to be very honest these people these ladies they are miserable behind the doors these people these people are depressed ہوتا کیا کہ ہمیں موقع کیا کہوں میں ہم اس طرف آتے ہی نہیں کبھی آپ سرچ تو کر کے دیکھیں کہ ان کی personal lives کیسی ہیں یہ testimonies دیکھتے ہیں کہ our lives are miserable they are not happy with their lives they have you know the problem is our sisters what they do is ہم اتنی bombardment کی جاری کہ unless until ایسی physique نہیں ہوگی you will not be considered beautiful no that is fake اور کیوں ہے ایسا کہ جب ان میں سے کچھ لوگ اب اس دنیا سے جب چلے جاتے ہیں کچھ گھینٹوں کے لیے trending چلتی ہے but then they are history they are gone nobody know them اور اگر اتنی ہی اچھے لوگ ہوتے تو پھر ہم اپنے بچوں کا بچوں کا نام گاغا کیوں نہیں رکھتے گاغا بیٹا ادھر آؤ right we know the answer ہمیں پتا ہے کہ کیا حقیقت کیا ہے کیوں ہم اپنی بچیوں کا نام خدیجہ فاطمہ زینب رکھتے ہیں کیونکہ these are the real role models these are the queens of paradise فاطمہ رضی اللہ خواتین کی سردار ہو you are the queen of the paradise اور فاطمہ رضی اللہ عنہ the royal woman speaks you know what she said جب وہ اس دنیا سے جانے لگی انہوں نے وسیعت کی تھی کہتی امی سلمہ رضی اللہ عنہ کو کہتی ہیں اور باقی صحابیات کو کہتی ہیں کہ جب میرا جنازہ لے کے جا رہے ہو تو رات کے وقت لے کے جانا اور اس وقت کی راتیں آج کی طرح کی راتیں نہیں تھی وہاں پہ کوئی سٹریٹ لیمپ اور اس قسم کی چیزیں نہیں تھی اور یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اگر انہوں نے یہ وسیعت کی ان کی پوری زنگی ایسی تھی these were the pious women so don't fool yourself اور یہ آپ کا اور میرا کام بنتا ہے دیکھیں آپ جب کہتے ہیں نا کہ we are the حکام اور ہم یہ ہیں وہ ہیں قوام ہیں اپنے گھر والوں کے تو یہ آپ کی رسپونسی بنتی ہے جہاں پہ آپ اپنی منماری کرواتے ہیں گھروں میں you have this responsibility کہ آپ اپنی بہنوں کا اپنی ماں کا اپنی بیٹیوں کا اپنی بیویوں کا خیال رکھیں otherwise I'm sorry to say کہ آپ سے بھی سوال ہوگا بلکہ آپ سے ہی پہلا سوال ہوگا کہ تم اپنے آپ کو قوام کہتے تھے تم نے اپنی responsibility کو کیسے ادا کیا تو ہم نے یہی دین کو تھام لیں اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور یہی رمضان کے مہینے کا پیغام ہے ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھائے گا عروج پہ لے کے جائے گا اس لئے صحابہ اکرام they did not have anything in worldly perspective ان کے پاس کوئی weapons نہیں تھی کوئی ان کے پاس اتنی training نہیں تھی لیکن انہوں نے ٹکر لی جب فارس سے ایران سے اور رومن سے those people were utterly destroyed اور وہاں کی historians کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کوئی weapons نہیں تھی ان کے پاس کوئی professional training نہیں تھی yeah but they had one thing ان کے had ایمان they had faith and they had quran with them ان کو پتا تھا کہ یہ quran جب تک ہم اس کو تھام کے رکھیں گے کامیابی ہمارے ساتھ ہوگی اور جس قوم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا وہ ظلیل اور رسواہ ہو کے رہ گئی and the result is in front of us I leave you with this conclusion کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا لیکن ہمارے رب وہ ہی ہیں توبہ کے دروازے کھلے ہیں اب بھی رات کے ہل من سائل انفعوط یا ہے کوئی سوال کرنے والا ہے کوئی اپنی جھولی کو پھلانے والا اس کی جھولی کو میں بھر دوں ہل من تائب ان اتوب لا ہے کوئی توبہ کا طالب ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی میں توبہ کو قبول کروں لا الہ اللہ اللہ تعالی پکار رہے ہمیں whereas he does not need us اللہ الغنی وانتم الفقر تو یہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں برادرز توبہ کے دروازے کھلے ہیں اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمیں رمضان کا مسلمان نہیں بننا اللہ تعالی فرماتے ہیں وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِين اپنے تَقُ اللَّه حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مسلمون تمہیں موت نہ آئے یہاں تک تم مسلمان کی حالت میں نہ ہو تم مسلم نہ ہو for that what you and I have to do is because we don't know when we will die تو ہمیں ہر لمحہ مسلمان بن کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے نجانے کب وقت آجائے with this I'll just end my talk we at youth club strive to convey true message of islam آئیئے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیئے ہمارے patreon اور bank details description میں mentioned ہے support youth club support دعوی و جزاکم اللہ خیر موسیقی